شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ شری گنگنگر سے مل رہی ہے دراصل نپور شرما کی ہتھیا کرنے آیا پاک گھسپیٹھیا گرفتار ہو گیا ہے بورجر پر مولویوں کی بیٹرک میں خطرناک پلان اس نے بنایا تھا پانچ ایجنسیوں سے پوچھتاچ میں گھسپیٹھیے رزوان کا خلاصہ ہو گیا ہے نپور شرما کی ہتھیا کرنے کے لیے بھارت آیا تھا رزوان پاکستان کے کٹھیال شیخہ کا نباسی بتایا جا رہا ہے رزوان اشرف گھسپیٹھیے سے دھارمی کتاب چاکو اور کپڑے بھی برامت کیے گئے ہیں پاک گھسپیٹھیے کو بیرسف نے کل گرفتار کیا تھا یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پاک گھسپیٹھیے کو بیرسف نے کل گرفتار کیا تھا لیکن جب اسے سوال جواب کیے گئے جانس آگے بڑھائی گئی تب یہ سامنے آیا کہ نپوش شرمہ کی ہتھیا کرنے کے ناپاک ارادے سے گھسپیٹھیا بھارت میں گھسا تھا شری گنگا نگرزلے سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے لیکن اس ناپاک ساجش کو بے نکاب کر دیا ہے بھاندہ فور کر دیا ہے اس کے پاس سے دھارمی کتاب برامت ہوئی ہے چاکو اور کپڑے بھی برامت ہوئے ہیں پاکستان کے کٹھیال شیخہ کا نواسی بتایا جا رہا ہے نام اس کا رزوان اشرف ہے پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ گھسپیٹھیے اندر داخل ہو جاتے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس پر روک کیوں نہیں لگتی بورڈر علاقہ ہے شری گنگا نگر اور ایسے میں گھسپیٹھیے بڑی آسانی سے گھسپیٹ کر دیتے ہیں اور اب یہ بڑا معاملہ سامنے آیا ہے نپوش شرمہ کی ہتھیا کرنے کے ارادے سے گھسپیٹھیے بھارت کے اندر داخل ہوا اور فیلحال اس پورے معاملے کا بے نکاب کر دیا گیا ہے اس پورے معاملے پر شری گنگا نگر ایس پی آنند شرمہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کا روک کریں گے آنند جی کل گرفتار کیا تھا لیکن آج جاج میں بہت کچھ سامنے آیا ہے فیلحال اور کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس سر دیکھیں دینانک 16 اور 17 جولائی کے مدھی میں یہ جو ہے بورڈر پیلر کروک کر کے فینس کے پاس آ گیا تھا اس کو بی ایس ایپ نے اپریہنڈ کیا تھا اپریہنڈ کر کے اسے ہندو ملکوٹ تھانے کو سوپا تھا پولیس نے اس کے ویروت ایک پرکرن درج کیا اور پرکرن درج کر کے جو ملٹی ایجنسی جوائنٹ ایٹروجیشن کمیٹی ہے وہ سیٹ کی گئی جے آئی سی پرسو سے اس کے ساتھ پوچھتاچ کر رہی ہے دو دن کی پوچھتاچ کے بعد اس نے یہ تتھے جو سامنے آئے وہ یہ کہ اس کا نام رجوان اشرف سنوف محمد اشرف عمر 24 ورش اور نیواتی کٹھیال شیخ پاکستان ہے یہ جو ہے بورڈر کروک کر کے انڈیا میں آنے کی فراک میں تھا اس کے پاس ایک بیگ ملائے جس میں بوتل کچھ کپڑے کھانے پینے کا سامان دو چاکو ایک بڑا ایک چھوٹا اور کچھ دھارمک کتابیں ہیں اس نے یہ بتایا بوشتاچ میں کہ یہ جو نپور شرما نے سٹیٹمنٹ دیا تھا یہ اس سے کافی آہد تھا اور نپور شرما کو سزا دینے کے لیے یہ ایدھر آنا چاہتا تھا انین شرما جی جب اس طریقے سے سر کوئی گھسپیٹ کرتا ہے تو ایدھر کی طرف عمومن ہوتا ہے کہ کوئی ہینڈلر بھی ہونا چاہیے جس کے ساتھ آ کر اس کو کونٹیکٹ کرنا تھا آگے کی پوری پلاننگ کو ایکزیکیوٹ کرنا تھا سر کیا اس ہینڈلر یا اس کڑی تک ہم پہنچ پائے نہیں ابھی تک اس سممند میں کچھ سپشت بات سامنے نہیں آئیے ابھی جی آئی سی کنٹینیو ہے جیسے جیسے آگے پوشتاچ ہوگی تپتیش ہوگی ہو سکتا ہے اس طرح کے کچھ تکھے سامنے آئے تو آپ سے شیئر کریں انین شرما جی کتاب ملی ہے کپڑے ملے ہیں چاکو ملے ہیں سر کتاب کیا پوری طریقے سے دھارمک یا دھارمک کتاب کی آڑ میں یہ سب کرنے کی کوشش تھی نہیں وہ اس طرح کی کتاب ہے جس میں کچھ کبچن وغیرے ہوتے ہیں دھرم سے جڑے ہوئے اس طرح کی کتاب ہے وہ یہ نورمل دھارمک کتاب ہے اس میں ایتا کچھ بھی نہیں ہے جی چلی شکریہ سر تمام جانکاری دینے کے لیے آپ سے آگے بھی ہم ابریل لیتے رہیں گے تو آرنج شرما جی شریگنگر ایس پی ہمارے ساتھ جڑے تھے تمام باتیں انہوں نے فوس انڈیا نیوز سے شیئر کی ہے لیکن اس وقت کی بڑی خبر شریگنگر زلے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں